ہیلو دوستوں آپ سبی کا سواگتہ ہے کلائم ایک سری ور آج بڑی دنوں بعد ہم آپ کے لئے لے کیا ہے کورین مووی جس کا نام ہے ان لوگ مووی کے اگر میں بات کروں تو یہ سٹوری بیس ہے ایک لڑکی کے اوپر جو باقی سب کی طرح اپنی لائف جی رہی تھی جاپ کر رہی تھی اور اپنے زیادہ تر سمیں موبائل میں سپین کر دیا ہے لیکن ایک صبح اچانک اس کے سوشل میڈیاز پہ کسی نے اس کے اکاؤنٹ سے کمپنی کے بارے میں برا بالا پوسٹ کیا تھا ناکری تو اس کے چلی گئی لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے یہ کسی ہیکر کا کام ہے تو کون ہے وہ اس کا جواب جانے کے لئے ویڈیو کو اینٹر ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کے سبسکرائب کر لینا اور بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر دینا مووی کے شروعات میں ہمیں ایک ہارڈ ورکنگ گل سے ملتے ہیں جس کا نام لینامی تھا لوگ اسے پیار سے نامیں بھی بلاتے ہیں لینامی اپنی دن کے شروعات سوشل میڈیاز پہ اپنے کھانے پینے کا فوٹوز وغیرے ڈال کے کر دیا ہے نامی اپنا زیادہ طرف سمیہ موبائل میں ہی سپین کرتی ہے جیسے کی گیمز وغیرے کھیلنا فرنس کے ساتھ کھیچے ہوئے فوٹو کو انسٹا میں ڈالنا اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ باقی سب کی طرح نامی بھی سوشل میڈیاز پہ کافی زیادہ ایکٹیف تھی ہمیشہ کی طرح نامی آفیس کے بعد بس میں بیٹھ کے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ تھکان کے وجہ سے لینامی بس میں ہی سو جاتی ہے اور سٹاپ آنے پر ہڑ بڑا کے اٹھ کے چلی جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کا فون بس میں ہی چھوٹ جاتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک میسٹریس لڑکا آتا ہے اور اس کا فون اٹھاتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جو لینامی کا فون اٹھایا تھا آلڑی ایک فیمیل وائس ریکارڈ کر کے رکھا تھا تاکہ جیسے ہی کوئی لینامی کی فون میں کال کرے تو سامنے والے کو لگے کہ فون ایک لڑکی کے پاس ہے اور وہ فون واپس کر دے گی امیزنگلی ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے لینامی کی بیس فرین جیونگ اسے کال کرتی ہے اور اے آئی ریکارڈڈ وائس کی تھو اسے پتا چلتا ہے کہ لینامی کا فون گھوم گیا ہے لینامی اور جیونگ ساتھ میں رہتے تھے صبح اٹھنے کے بعد لینامی اپنے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہے کیونکہ اسے اس کا فون نہیں مل رہا تھا تب ہی جیونگ اس کے گھر آتی ہے اور ہستے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا فون ایک لڑکی کے پاس ہے اور وہ اسے لوٹا دے گی دوسری طرف وہ لڑکا جو اپنے آپ کو وو جنگ بلاتا ہے لینامی کے سارے ڈیٹیلز ایک پیج میں لکھتا ہے جیسے اسے کیا پسند ہے اس کا ڈیٹ آف ورث کیا ہے اس وغیرے وغیرے یہ ساری باتیں وو جنگ صرف نامی کے پوز کیے ہوئے انسٹا کے ایکاؤنٹ میں دیکھتا ہے وہ بھی دوسرا ایکاؤنٹ یوز کر کے وو جنگ فون کا پاسورٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کھولتا اس لئے وہ فون کا سکرین توڑ دیتا ہے اسے بھی اس نامی اپنے فون میں کال کرتی ہے اور وہ جنگ کو کیفی میزی میں بلاتی ہے بیچاری نامی اس بات سے انجام تھی کہ اس کے سامنے کون سب بڑا خطرہ آنے والا ہے فلم کے اگلے سین میں ہم ایک کرائم پلیز میں ہوتے ہیں جہاں ایک لڑکی کی لاش ملتی ہے اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے ہمارے ڈیٹیکٹی وو جی مین کرائم سین میں انہیں ایک ایویڈینس ملتا ہے جو پلانٹس میں نوٹرینس دینے کے لئے یوز کیا جاتا تھا زیادہ چھانبین کے لئے ڈیٹیکٹی وو جی مین جنگلوں کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں ایک پیڑ کے نیچے اگین وہ نوٹرینس کی باٹل ملتے ہیں اور ایک پیپر بھی مہاں ملتا ہے جس نے وو جنگ یونگ کا نام لکھا ہوا تھا جو یہ اشارہ کر رہا تھا کہ شاید خونی یہی ہے لیکن ڈیٹیکٹیو دوسرا اینگل بھی دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور وو جنگ کا ایڈنٹیٹی یوز کر کے یہ مرڈر کر رہا ہے اس پہ کم جنگ جو ڈیٹیکٹیو کے کلیگ ہیں سہمت نہیں تھے اور وہ اس کے اپوزٹ سوچ رہے تھے اس سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو وو جنگ کو جانتے تھے جو لوگوں کے نظروں میں ایک مرڈرر ہے کیونکہ یہ اور کوئی نہیں ان کا بیٹا تھا دو سات سال پہلے گھر سے بھاگ گیا تھا یہاں لینہ می کیفے میں آتی ہے اس امید میں کہ آج اس کا فون مل جائے گا ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیفے اس کے ڈیٹ چلاتے ہیں جن کا نام مسٹر لی سنگ رہتا ہے لین سنگ اپنی بیٹی نامی کو فون کو سنبھالنے کے لئے بوزتے ہیں کہ تب ہی ان کے شوق کے لینڈلائن میں ایک کال آتا ہے یہ کال اور کوئی نہیں وہ جنگ نے کیا تھا جو نامی کو ایک اے آئی فیمل وائس کی طرح بتاتا ہے کہ فون کا سکرین ایکسیڈنٹلی ٹوٹ گیا ہے اور اس نے ایک ریپیئر شاپ میں دیا ہے پلس اس کا چارجز بھی پی کر دیا ہے بوزن کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ نامی مہا جاتی ہے جہاں اسے ریپیئر شاپ میں اس کا فون ٹیبل میں پڑا ہوا ملتا ہے نامی اسے لینے کے لئے جاتی ہے کہ تب ہی وہاں پہ ایک لڑکا آتا ہے اور ایک فارم دیتا ہے جس میں نیم، فون کا پاسورڈ اور فون کا کیا پرابلم ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز رہتا ہے نامی بینہ کچھ سوچے سمجھے وہ ساری ڈیٹیلز اس میں لکھ دیتی ہے وہ جنگ ڈیٹیلز کی طرح فون کا پاسورڈ کھولتا ہے اور لیپٹوپ سے کنیٹ کرتا ہے جس کے طرح وہ موبائل میں ایک سپائے وے ڈانلوڈ کر لیتا ہے اور دوسرے موبائل اٹھا کر نامی کا فون کا کلون بنا دیتا ہے نامی اس بات سے انجان کہ اس کے فون میں کسی نے سپائے وے ڈانلوڈ کر دیا ہے وہ اپنا فون ریپیر شاپ سے لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ نورمل ہی اپنے فون چلاتی رہتی ہے دوسرے طرح وہ جنگ نامی کو سپائے کرتا ہے اس کے کیمرہ کے ثروس سارے میڈیا چیٹس پاسورڈ وغیرے نوڈ کر کے لکھتا ہے ایک روٹین ڈے کی طرح نامی اپنے ڈیٹ کے کیفے میں کسٹمرز کو ہینڈل کرتی ہے کہ تب ہی وہاں وو جنگ آتا ہے اور پلم ایڈ آرڈ کرتا ہے یہ آرڈس ان کے نامی کہتی ہے کہ ہم نے پلم ایڈ میں نہیں رکھا ہے اس پہ وو جنگ جواب دیتا ہے کہ وہ پہلے بھی یہاں سے کھا چکا ہے اس نے نامی بینہ کچھ زیادہ سوال کیے اسے وہ بنا کے دے دیتی ہے اسے بچ لی سنگ وہاں آتے ہیں نامی انہیں پلم ایڈ کے بارے میں بتا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس بات پہ لی سنگ کو تھوڑا شک ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان دنوں کسی کو بھی پلم ایڈ نہیں سیل کیا تھا اور یہ پلم ایڈ صرف وہ اپنی بیٹی کے لیے بناتے ہیں دوسری طرف وو جنگ سپائے وے کے تھروں رات میں نامی کے سوشل میڈیا اس کو چیک کرتا ہے اور اس کے سارے ڈیٹیلز نکالتا ہے جیسے وہ کتنے بج آفیس جاتی ہے کون سا بس لیتی ہے کن لوگوں سے بات کرتی ہے سب کچھ اس سین میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نامی بو جنگ کی نائن شکار ہے اس کا مطلب بو جنگ صرف ایک حیکر نہیں تھا ایک سیریل کلر بھی تھا جو باقی آٹھ لوگوں کو آلرڈی مار چکا تھا ایک دن صبح نامی اپنے کمپنی میں ورک کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے ہی اس کی بوس اسے انفارم کرتی ہے کہ ایک ایونٹ کے لیے پروییکٹ ڈیزائن کرنے کا آفر آیا ہے بوس کے لیے نامی کافی زیادہ ہارڈ ورکنگ گل تھی اس لیے صرف اس کا پیمنٹ ڈبل ہوتا ہے اور باقی سب بار ایونٹ کے بعد ہوگا اب کیونکہ نامی ہر جگہ اپنا فون لے کے جاتی تھی اس لیے وہ ہیکر وو جنگ کے ساری باتیں فون کیمرہ کی تروں سن لیتا ہے اور پلان بناتا ہے کہ نامی کو اس کے قریبی لوگوں سے دور کر دے گا دوسری طرف دیڈکٹی وو جی مین کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا وو جنگ ایک فراڈ کا وکٹم رہ چکا ہے جہاں اس کا کافی پیسہ لاؤس ہو گیا تھا اس لیے وو جنگ کو پکڑنے کے لیے اس کا کریکٹ ایڈریس جاننا تھا اور ڈیٹیکٹیو کو یہ جانکاری ان کی وائف جن کی طبیعت خرابتی ان کی فون سے ملتی ہے اس کا مطلب وو جنگ اپنی ماں سے بات کرتا تھا ایڈریس ملنے پر ڈیٹیکٹیو اس گھر کے نقلی چاہ بھی جگار کرتے ہیں اور گھر کے اندر گھوچتے ہیں سرچ کرنے پر انہیں وو جنگ کے خلاف کافی ثبوت ملتے ہیں جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا فرض نبھاتے ہیں اور اس ایویڈنس کا ویڈیو بناتے ہیں اسے بیچ وو جنگ اپنے گھر کی عارتا ہے جہاں اسے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اس لیے وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے جہاں اس کے فادر اس کی گھر کی تلاشی لے رہے ہیں وو جنگ ترنت فوٹو کھیستا ہے اور ڈیٹیکٹیو کو بھیجتا ہے فوٹو دیکھ کر ڈیٹیکٹیو اس پورے ایریا میں خوشتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتا جب وہ گھر باپیس جاتے ہیں تو انہیں وہ گھر تہہس محس ملتا ہے اس کا مطلب وو جنگ نے سارے ایویڈنس مٹا دیئے تھے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وو جنگ سیڈی لینے کے بہانے دوبارہ نامی سے ملتا ہے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نامی کے فادر لی سنگ یہ سب پسند نہیں کرتے اور انہیں وہ لڑکا بھی پسند نہیں آیا تھا اس لئے گھر جاتے وقت وہ نامی کو اسے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں اور اس پہ وہ گصہ ہوتی ہے اور کار سے باہر چلی جاتی ہے وو جنگ جو فون کے تھو یہ سب سن رہا تھا وہ نامی بن کر لی سنگ کو سوری بولتا ہے اور وہی سپائے ویڈ ڈاؤنوٹ کرواتا ہے جس سے بہت جلد دھوکے سے وہ نامی کے فادر کو کڈنیپ کر لیتا ہے اس بات سے انجا نامی اپنے بیس فرنڈ کے ساتھ وو جنگ کے بارے میں بات کرتی ہے اسی رات کرائم سین سے اور بھی کئی سارے لاشے ملتی ہیں اگلے دن نامی آفیس جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے سیکرٹ ایکاؤنٹ کیرکی میں کسی نے اس کے آئی ڈی یوز کر کے کمپنی کے بارے میں برا بھلا پوش کر دیا جس کے وجہ سے کمپنی کے کسٹمیر سری فرنڈ مانگ رہے تھے نامی ایک دم صدمے میں آ جاتی ہے کیونکہ اس نے یہ نہیں کیا تھا لیکن ثابت کرنے کے لئے اس کے باس کوئی ایویڈنس نہیں تھا ایک پوش کی وجہ سے کمپنی کی ریپوٹیشن پوری طرح ڈاؤن ہو چکی تھی اس لئے کمپنی کی باس نامی کو دھک کے مار کے باہر نکال دیتی ہے نامی یہ بات سمجھ گئی تھی کہ یہ کسی ہیکر کا کام ہے اس لئے وہ اپنے بیسٹی جیونگ کے ساتھ سائیبر کرائم میں کمپلین کرنے کے لی جاتی ہے لیکن سائیبر کرائم والے ان پہ یقین نہیں کرتے اور ثبوت مانگتے ہیں اس پہ نامی ایک دم گصہ ہوتی ہے اور جیونگ کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے کار میں بیٹے نامی اپنی ایک فرنڈ جس کا نام یو جونگ تھا اسے مدد مانگتی ہے جو ایک دیجٹل شریف تھی اور کرائمز وغیرے پتا کرتی تھی but unfortunately وہ ویکیشن بھی تھی جس کے وجہ سے وہ ان کی مدد نہیں کر پائے گی اس لئے وہ دونوں وو جنگ کو بلاتے ہیں جو انہیں فیک دیجٹل شریف کا بزنس کارٹ دیا تھا پلین کے مطابق وو جنگ already نامی کے قریبی لوگ جیسے کمپنی کے باس اور فادر کو دور کر دیا تھا اس لئے اس کا اگلے ٹارگٹ جیونگ تھی یعنی نامی کی بیسٹ فرنڈ پلین کو انجام دینے کے لیے وو جنگ نامی کے کیفے میں چلے جاتا ہے اب وو جنگ اتنا چالاک تھا کہ اس نے مسٹر لی سنگ کے فون سے نامی کو میسیج کیا تھا کہ آج کیفے بند رہے گا کیفے میں کوئی نہیں تھا اس لئے ان کے باتیں کوئی اور نہیں سنے گا نامی وو جنگ پہ بھروسہ کرتی ہے اور فون ہیک کے بارے میں بتاتی ہے اس پہ وو جنگ بولتا ہے کہ آپ کے فون میں سپائی ویر ہے جس کے تروں آپ کا ہیکر آپ کو دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے یہ سپائی ویر کافی زیادہ پاورفل ہے اس لئے اسے ہٹانے کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گا یہ کہہ کر وو جنگ نامی سے اکیلے بات کرنے کے لئے کیفے میں باہر بولاتا ہے وو جنگ اپنی باتوں سے جیونگ کے خلاف نامی کے اندر یہ کہہ کر شک پیدا کر دیتا ہے سپائی ویر آپ کے کلوز پرسن ہی ڈال سکتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے نامی پوری طرف برین واش ہو چکی تھی جس کے وجہ سے وہ اپنی بیسٹی پر شک کرنے لگتی ہے اور اسے اس بارے میں پوچھتی ہے جیونگ یہ سہن نہیں کر پائی اس لئے وہ اپنے اوپر لگے الزام ایسٹ کرتی ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے اب نامی پوری طریقے سے اکیلے پڑ دی تھی لیکن ابھی بھی اس کا من یہ کہہ رہا تھا کہ جیونگ حسن نہیں کر رہی گی کیونکہ کچھ تو ہے جو میس ہو گیا نامی جیونگ کے ساتھ بتائے پل کو فون میں دیکھ کے یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی فون کا بیٹری پائی ویر کی وجہ سے لو ہو جاتا ہے اور فون بند ہو جاتا ہے گسے میں آکا نامی اپنا فون فیک دیتی ہے کہ تب ہی ریپیئر شاپ والی بات یاد آتی ہے اور اسے اس شاپ کی پر کیوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ فون ریپیئر ہونے کے بعد ہی بیٹری کافی زیادہ لو ہو جاتی تھی دوسری طرف پولیس کو پلان نوٹرینس کے بارٹلز کرائیم سین سے ایزا ایویڈنس ملے تھے لس ایک اور لڑکی کی لاش ملی تھی کم جنگ ڈیٹیکٹیوز سے کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہی ہے جو ان سب لڑکیوں کا مرڈر کر رہا ہے وہ جنگ کے ایسا ہونے پر ڈیٹیکٹیوز اپنے اوپر بلیم کرتے ہیں اس پر کم سمجھاتے ہیں کہ یہ وقت بلیم کرنے کا نہیں اسے ڈھوننے کا ہے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہاں اس کا ایک ریپیئر شاپ ہے اسے وہیں جا کے سب سے پہلے پتا کرتے ہیں وہ دونوں ڈیٹیکٹیوز اس ریپیئر شاپ کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ شاپ پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا تھا جس کے چلتے ایویڈنس خراب ہو چکے تھے پھر بھی ڈیٹیکٹیوز ہار نہیں مانتے اور جگہ کی تلاشی لیتے ہیں جہاں انہیں ایٹ فارمز دکھائے دیتے ہیں اس پر ایک کیم کہتا ہے کہ اس نے آرڈرڈی آٹھ لوگوں کو مار چکا ہے لیکن ڈیٹیکٹیوز وو جی مین سبودوں کی طرف بتاتے ہیں کہ نہیں ایک وٹم ابھی بھی بچا ہے جس کا نام نامی ہے وہ آپس میں نامی کے بارے میں بات کری رہے تھے کتنے میں نامی وہاں آ جاتی ہے شاپ کو دیکھ کر نامی کا شک صحیح ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنگ ہی حیکر ہے لیکن ڈیٹیکٹیوز اسے یہ نہیں بتاتے کہ وہ ایک حیکر کے ساتھ ایک کول بلڈڈڈ سیریل کلر بھی ہے نامی پلان بناتی ہے اس کے لئے وہ آج رات اسے اپنے گھر بلائے گی اور ایسا پریٹن کرے گی کہ وہ اس پر بلیو کرتی ہے اس لئے وہ ترنت اپنا فون آن کرتی ہے اور اسے ایڈریز بھیجتی ہے نامی گھر میں اس کے انتظار کرتی ہے انڈیٹیکٹیوز اس کے گھر کے نیچے تیناد رہتے ہیں بینہ کسی دیری کے تیار ہوتا ہے اور نامی کے گھر کے نیچے آ کر اسے فون کرتا ہے اتنے میں ڈیٹیکٹیوز اسے پکڑتے ہیں اور سرنڈر کرنے کے لئے بولتے ہیں جیسے ہی ووجن پلٹتا ہے تو ڈیٹیکٹیوز شاک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا اس لئے وہ اسے انکنونینس کے لئے سوری بولتے ہیں اور اسے جانے دیتے ہیں ڈیٹیکٹیوز نامی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلط آدمی کو پکڑ لیا تھا اسے بیچ ڈیٹیکٹیوز ووجی مین کو چیف کا کال آتا ہے اور انہیں جانا پڑ جاتا ہے اس لئے وہ اپنا ڈیزیشن اٹل رکھتی ہے اور ڈیٹیکٹیوز اسے اپنے ڈیٹیکٹیوز کے گھر بھیج دیتے ہیں گھر کے اندر جانے سے بہلے نامی ان سے کہتی ہے وہ ہر منٹ ٹیکس میسیج کرتی رہے گی اور اگر ٹیکس نہیں آیا مطلب اس سے کچھ ہو گیا ہے پلسو پیپر میں کچھ لکھتی ہے اور ڈیٹیکٹیوز کو دکھاتی ہے اس پر ڈیٹیکٹیوز ہامیز سر ہلاتے ہیں نامی اپنے پاپا کے کمرے میں جاتی ہے جہاں وہ اپنے ڈیٹ کو چادر اوڑ گھر سوئی ہوئے دیکھتے ہیں اس لئے وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں دوسرا فون سے انسٹا دیکھتی ہے کہ تب ہی اسے بو جنگ کا میسیج آتا ہے جو اسے انفارم کرتا ہے کہ اس نے بھی نیا فون لے لیا ہے اور اسے نیا فون کا نمبر بھی بھیج دیتا ہے نامی اس نیا فون کے نمبر کو کال کرتی ہے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر ہی یہ فون رنگ کر رہا ہے نامی ایک دم ڈر جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اپنے پاپا کے کمرے میں جاتی ہے اور بیٹشٹ ہٹ آتی ہے بیٹشٹ ہٹانے پر وہاں اس کے ڈیٹ نہیں جبکہ پلوز ہوتے ہیں اسے نامی اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتی ہے اور امرجنسی نمبر ڈائل کرتی ہے لیکن وہ جنگ کلون فون کے تروں سے نمبر ڈائل کرنے نہیں دیتا اور نامی کا فوٹو خیستا رہتا ہے جس سے نامی فون نیچے گرا دیتی ہے تب ہی اسے روم کے باہر اس کے ڈائل کے بولے ہوئے ورڈ سنائی دیتے ہیں اور جا کے دیکھنے پر وہاں ایک ریکارڈر رہتا ہے اور شاکنگ لی سوفا کے پیچھے سے بھو جنگ بہار آتا ہے نامی اپنے ڈائل کے بارے میں اسے پوچھتی ہے اور یہ سب کرنے کا وجہ پوچھتی ہے اس پہ بھو جنگ کہتا ہے کہ کوئی سپیشل ریزن نہیں ہے مجھے بس تمہارا فون ملا اور تمہارے فادر یہاں ہے یہ کہہ کر بھو جنگ نامی کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جہاں اس کے ڈائٹ کے گلے میں چاکو رکھا گیا تھا اور انہیں ٹیپ سے باندھا گیا تھا بھو جنگ نامی سے دیتیکٹیبز کو ٹیکس میسیج کرواتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہاں دیتیکٹیبز کو مسنگ پرسن ٹیم کا کال آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ انہیں ایک باڈی ملی ہے جو بھو جنگ مین کے ڈی این اے سے میچ کرتا ہے اس کا مطلب بھو جنگ تو پہلے ہی مر چکا ہے تو یہ پرسن کون تھا ٹیکس کرنے کے بعد نامی ایک ڈسٹروائٹ پیپر وہاں نیچے گرا دیتی ہے اور یہاں بھو جنگ اسے اگنور کرتا ہے اور واشنگ چلے جاتا ہے نامی چاکو لے کے واشنگ کے پاس آتی ہے تاکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو وہ اس پر حملہ کر سکے لیکن وہ ہیکر بہت زیادہ شاتر تھا اس نے واشنگ کا دروازہ کھولا لیکن باہر نہیں آیا دروازہ کھول کے دیکھنے پر نامی اپنے فادر کو زکمی حالت میں بارٹر پر بندھا ہوا پاتی ہے یہ دیکھ کر نامی چلاتی ہے بھو ہیکر اسے خود کو ٹیپ سے باننے کے لئے کہتا ہے نامی نا چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ٹیپ سے بانتی ہے اور ریکویسٹ کرتی کہ وہ اس کے پاپا کو چھوڑ دے اس پہ وہ ہیکر بولتا ہے کہ تمہارے پاپا کو کسی نے کانٹیک نہیں کیا اس لئے انہیں مرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ بارٹر پر کھول دیتا ہے یہ دیکھ کر نامی روڑوں کے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں جانے دو میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیاروں اس پہ وہ ہیکر جو اب وو جنگ نہیں تھا وہ نل بند کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم انہیں مر کر دوں یہ بول کے وہ ہیکر لی نامی کو بھی بارٹر پر میں ڈال دیتا ہے جس کے وجہ سے وہ دونوں ساس نہیں لے پاتے ہیکر کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور بہت درابنے طریقے سے سمائل کرتا رہتا ہے اس کے بعد وہ کلون فون اٹھاتا ہے اور بےہوشی کے حالت میں نامی کا فوٹو کیچ کے ہال میں چلے جاتا ہے ہال میں آ کر وہ ہیکر فون کا والپیپر چینج کرتا ہے جہاں اسے نامی کے فیکے ہوئے پیج ملتا ہے کھولنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے ڈیٹیکٹیوز کو ٹیکس کی بدلے کال کرنے کی بات گئی تھی اس کا مطلب ہیکر بری طرح سے فز گیا تھا ڈیٹیکٹیوز گھر کے اندر آ چکے تھے وہ پورے گھر میں جھکے سے تلاشی لے رہے تھے ڈیٹیکٹیوز کم گھر کے اندر آگے جا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے وہ ہیکر انہیں مارنے کے لی آتا ہے اتنے میں ڈیٹیکٹیو بوجی مین گن ہیکر کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اور اسے جوڑ سے مارتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بیٹے ہونے کا ناٹا کرتا ہے دوسرے طرف کم نامی اور اس کے فادر کو باٹ اپ سے بہا نکالتے ہیں اور مستر لی سنگ کو ہوش ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ڈیٹیکٹیوز گھر میں ہیکر سے انٹرگریٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اس پہ وہ ہیکر اگن ان کا بیٹا ہونے کا ناٹا کرتا ہے ہیکر کی ایکنڈ دے کر کچھ سمیے کے لیے وو جنگ بہک جاتے ہیں لیکن پرنت انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس لئے وہ اسے دوبارہ مارنے لگتے ہیں زیادہ مار کھانے کے چلتے ہیں وہ ہیکر کبور کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں دیٹیکٹیوز گھر میں اس کبور کو چیک کرتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان کے بیٹے کو مار دیا ہے اور اس کی ایڈنٹیٹی یوز کر کے اسے مرڈرر بنانا چاہتا تھا یہ دیکھ کر ڈیٹیکٹیوز ایک دل توٹ جاتے ہیں اور اسے گولی مارنے کے لئے آتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کا ہاتھ کابرا تھا اتنا ہی نہیں ہیکر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سوری بولتا ہے اور پریزن میں جانے کی بات کرتا ہے دوسرے طرف نامی اپنے ڈیٹ کو اس طرح ادمرہ دیکھ کر سہن نہیں کر پاتی اس لئے وہ ڈیٹیکٹیوز کم کے جیکٹ سے بندوق اٹھاتی ہے اور اس ہیکر کو مار دیتی ہے ڈیٹیکٹیو وو جی مین نامی کو جیل جانے سے بچانے کے لئے بندوق اس سے چھینتے ہیں اتنے میں مستر لی سنگ کو ہوش آ جاتا ہے اور نامی انہیں روتے ہوئے گلے لگاتی ہے اب کیونکہ ان کی حالت خراب تھی اس لئے وہاں ایمبولنش آتی ہے اور نامی کو آکسیجن دیا جاتا ہے فلم کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ فون میں لگے تھے جہاں انہیں اسی سیریا کلر کے بارے میں نیوز دکھا رہا ہوتا ہے جس کی ایڈینٹیٹی ابھی بھی اننون ہے اگین ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پھر سے نامی کا فوٹو لے رہا ہے اور نامی کی نظر اس پہ جاتی ہی ہے سین یہیں پہ کٹ ہو جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی مووی ای ہوپ آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور اگر آپ اس مصیبت میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تر کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیمیلی فرنڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مجھ دولیے گا see you in the next one and have a good day